اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کے مہینے میں سبیل لگانا جیسے لوگ سبیل لگاتے ہیں پانی کی یا پھر شربت کی یا پھر چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتے ہیں اس کا پینہ اور لگانا اس کے بارے میں شریعت کا لکتہ در کیا ہے آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ جیس میں مکمل تفصیل اور مختصر سے وقت میں ایک دو منٹ کے اندر آپ کو میں مسئلہ سمجھاؤں گا اچھا میرے پاس ایک فتحہ موجود ہے دارالافتہ جامیہت الاسلامیہ جامی بن نوریہ کا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ لکھتے ہیں محرم میں ذکر شہادت حسین کرنا اگرچہ باریوایت صحیح ہے حضرت مولانا حسین کا تعلق صرف محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے انہوں نے جو کام کی ہمیں اپنے ذلگی کا اس کو حصہ بنانا چاہیے انہوں نے جان کس لیے دی ہے یا سبیل لگانا شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبیح روافض کی وجہ سے حرام ہے فتحہ رشیدیہ جلد نمبر 149 کے اندر وہ لکھتے ہیں بطور بظاہر تو اچھی چیز ہے کسی کو پانی پلا دیا کسی کو دودھ پلا دیا ذکر امام حسین کر کے لوگوں کے جذبات کو لیکن ایک خاص کر لینا بھئی اجی ایام میں کرنا ہے یہ بیتعد بن جاتی ہے بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تشبیح کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بی قوم فہومن انسان جس قوم سے مشاہبت اختیار کرتا ہے اس کو اسی قصد اٹھائے جائے گا تو لہٰذا انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے انسان کو اور اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچائیں اور صراط مستقرم پر چلائیں دعا بیاد رکھئے گا چینل پر نیویو چنل کو سبسکرائب کرلیں فیس بک پیچ پر دکھئے فالو پر گرانگشیں ضرور کر دی دیں السلام علیکم وآلہ وسلم